یہ تمام کہتی شاہ صاحب گرفتاری جارہے ہیں انہوں نے پیچ آپ کو کیا کیے پہلی بات تو یہ ہے فواد چودی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فواد چودی صاحب نے آپ کے سامنے موقف پارٹی کا رکھا ہے میں صرف اتنا ارز کرنا چاہوں گا جتنے کارکن میری آواز سن رہے ہیں آپ حوصلے میں رہیے بلکل پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوٹس ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے موصول کر لیا ہے نوٹس میں کوئی گرفتاری کا آرڈر نہیں ہے ہم دھائی بجے اپنے وقلہ سے مشورہ کریں گے اور ان کی مشاورت کے بعد اپنے لاعمل کا اعلان کریں گے نمبر ایک نمبر دو عمران خان نے ہمیشہ قانون کا عدالتوں کا احترام کیا ہے اور جب بھی انہیں طلب کیا گیا وہ پیش ہوئے سیکیورٹی رسک لے کر بھی وہ لہور ہائی کوٹ میں ان کے ہمراہ تھا وہ پیش ہوئے ان کی ابھی ڈاکٹرز کی پوری اجازت بھی نہیں ملی تھی ان نے رسک لیا پہنچے نوٹس ملا ہے ہم نے موصول کر لیا ہے اور ہم کانونی کاروائی لیگل پروسس کو فالو کرتے ہوئے ہم کانونی کاروائی کریں گے سیاسی طور پر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں ہمارا سیاسی ردعمل بھی ہوگا بھی ہوگا لیکن بلا وجہ نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ پینک کرنے کی ضرورت ہے ہاں محتاط رہنے کی ضرورت بلکل ہے اپنی حکمت عملی پر غور و فوس کرنے کی بلکل ضرورت ہے سیری ڈیڈیشپ کے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں ہم یہاں زمان پاک میں موجود ہیں اور مشاورت کے بعد ابھی عمران خان صاحب سے ملقات بھی ہوگی ملقات کے بعد ملقات مشاورت کے بعد ہم اپنا ردعمل دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور خطرہ ہے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور این ممکن ہے کہ دوبارہ ایک اسیسینیشن اٹیمٹ کا پلین مرتب کیا جا رہا ہو یہ ہمیں خدشہ ضرور ہے اور ہم نے اس خدشے سے اپنے آپ کو اور اپنی لیڈرشپ کو اپنے چیئمن کو محفوظ کرنے کیلئے ہم نے اپنا لاعمل مرتب بھی کیا ہے کل انہوں نے تقریباً ستر عزلہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا خطاب کیا اور پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان کے خطاب میں کل جاریت نہیں تھی ان کے خطاب میں ایک ریکنسیلییٹری ٹون تھی انہوں نے یقجہدی کی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام اس وقت کرب اور تکلیف کے عالم میں ہیں اور میں ان کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اپنی ذاتی تکلیف کو پسے پشٹ ڈال رہا ہوں میں ماف کرنے کے لیے تیار ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا وہ کہتے ہیں میں سیاسی کٹی کا قائل نہیں ہوں میں سیاسی گفتگو کے لیے بھی تیار ہوں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت سیاسی لاعمل سے نہیں کتراتی ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے ملک کے خزانے کو لوٹا ہے وہ پاکستان کا پیسہ ہے وہ میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے میں کون ہوں اس میں ریایت میں برتوں لیکن میری کوئی ذاتی انا نہیں ہے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں دشمنی پالنا چاہتا ہوں آج پاکستان کو پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں نمک پاشی نہیں چاہیے وہ اکل کے اندھے جو اس وقت کاروائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں اور قوم کو مرہم درکار ہے اگر آپ نے سیاسی استقام کرنا ہے تو آپ کو اپنا لب و لہجہ تبدیل کرنا ہوگا آپ کو اپنا عمل اور اپنے اقتابات پر نظر سانی کرنی ہوگی اگر آپ نے معیشت کو جو بلکل ڈاوہ ڈول ہو چکی ہے ڈھوپ چکی ہے اگر اس کو آپ نے دوبارہ استوار کرنا ہے تو آپ کو ایک سوچ کا انداز بدلنا ہوگا اگر آپ نے دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر بھی آپ کو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنی ہوگی پاکستان اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس ایک اکنومک کرائسس اور ایک سیکیورٹی چیلنجز سے دو چار ہے اور ہم نے مل کر بیسیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے بیسیت پاکستانیوں کے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے عمران خان نے پوری قوم کو اپنا بڑا پن کل دکھا دیا اور بتا دیا کہ میرے ذات سے میرے مفاد سے میرے ملک کا مفاد بڑا ہے مجھے زیادہ عزیز ہے انشاءاللہ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اگر کسی میں سمجھداری ہے تو ہم بریج بیلڈنگ کرنے کی کوشش کریں بلکل کرنا چاہیں گے لیکن اپنے کور پرنسپل پر کمپرمائز ہرگیوز نہیں کریں گے ملک کا بلک شاہد بلک شاہد 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 کرویا گیا ہے یہ کس کیس میں کرویا گیا ہے اسلام بات گئے تھے مختلف ادارتوں میں پیش ہوئے تو جو اب نوٹس سو کرویا گیا ہے ملک نہیں پی چوز نہیں کرتے پہلے بھی کہہ گئے ہیں کہ وہ ہر جگہ پیش ہوتے رہے ہیں سیکیورٹی کے علاوہ کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے ہم نے رول آف لاؤ میں ہم بلیو کرتے ہیں ہم عدالتوں کا ہم نے احترام کیا ہے امران خان نے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے محسوس کیا کہ جج شاہبہ کی دلہ داری ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ان پر قاتلان